افغانستان میں گرنے والے روسی تیارے نے 45 منٹ تک پاکستان پر پرواز کی افغانستان میں گر کر تباہ ہونے والا نجی مسافر تیارہ حادثے سے 30 منٹ پہلے 45 منٹ تک پاکستان کی فضائی حدود میں رہا ایوییشن ذرائع کے مطابق مراکش کی ریجسٹریشن سی این ٹی گین کا حامل ایف اے ٹین تیارہ 50 سال پرانا تھا جو نجی اور چارٹر پرواز کے لیے تھائی لینڈ کے ریونگ پٹائے انٹینیشن ریپورٹ سے مقامی وقت کے مطابق اتوار کی راتے ایک بچ کر 20 منٹ پر روس کے لیے روانہ ہوا تیارہ میان مار سے ہوتے ہوئے مقامی وقت کے مطابق رات ڈھائی وجہ کلکتہ کے قریب سے بھارت میں داخل ہوا لگناور چندگڑ سے ہوتے ہوئے مقامی وقت کے مطابق ہفتے کی صبح پانچ بچ کر پچاس منٹ پر لاہور کے قریب پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا تیارہ اس وقت 37925 فٹ کی بلندی پر 570 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر رہا تھا بھالیا منڈی بہہ الدین اور اسلام آباد سے ہوتے ہوئے بدقسمت تیارہ پشاور کے قریب سے صبح لگ بھگ 6 بچ کر 35 منٹ پر افغانستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا ایوییشن ذرائع کے مطابق اس وقت تک تیارہ معمول کی 36150 فٹ کی بلندی اور 570 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر تھا قیاس کیا جاتا ہے کہ تیارہ نے افغانستان میں مزید 30 منٹ تک سفر کیا اور مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بچ کر 30 منٹ پر تیارہ افغانستان کے شمال مشرقی بدخشان صوبے کے پہاڑی سلسلے میں حادثے کا شکار ہوا دو انجنوں والا یہ تیارہ فرانس کے ڈیزولڈ نے 1978 میں بنایا تھا اور اس کی ملکیت ایتھلیٹک گروپ نامی کمپنی اور کسی ایک شہری کے پاس تھی موسیقی